موسیقی خوش آمدید آپ سب کو بیلا مصروف میں میں ہوں محمد اسمائی بید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے آپ کی ہر پرشانی حدود فرمائے تو چلو کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ سٹارٹ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ابھی دن کے آٹھ بجنے والے ہیں اور سورج اپنی عبوطاب کے ساتھ چمک رہا ہے دہک رہا ہے اور اس وقت میں اب آپ کچھ دکھاؤں گا کہ چوزے کو پانی کیسے پھلایا جاتا ہے کیونکہ میں پہلے تین چار ویڈیو بریلر پہ بنا چکا ہوں جس میں سب سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو مقتصر سا انٹروڈکشن کروایا بریلر کے متعلق بریلر کی چیزوں کے متعلق اس کے بعد پھر آگے میں نے ایک مکمل ویڈیو چوزے کی فیڈنگ پہ کی کہ چوزے کو خوراک کیسے کھلائی جاتی ہے اور کونسی چیزیں کس میں شامل کی جاتی ہیں اور خوراک کس قدر صاف اور شخاف کھلائی جاتی ہے اور کن اجزاب سے بنتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی اور آج کا پھر آپ ٹاپک ہے کہ چوزے کو پانی کس طرح پلائی جاتا ہے چوزے کی وارٹرنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس کی علاوہ اس کو اگر میڈیسن دینی ہو تو وہ کیسے دی جاتی ہے یہ سارا نظام ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے چلو جی بینہ کو ٹیمز آئے کیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس وقت ہم آگئے ہیں وارٹر پرم کے پاس سب سے پہلے یہ ہماری ٹربین ہے یہ دو انچ کی ٹربین ہے یہ پانی نیچے سے اوپر آ رہا ہے اوپر دو ٹینک ہیں ایک دائن طرف ٹینک ہے اور ایک بائن طرف ٹینک ہے یہ دونوں ٹینک ہم نے ایک متبادل کے طور پر رکھا ہوا ہے اور اوپر ایک میرا ساتھی کھڑا ہوا ہے پانی میں میڈیسن ڈانے کے لیے چلو چلتے ہیں اس کے پاس ابھی ہم اوپر آگئے ہیں اوپر یہ ابھی پانی چل رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے انجر شاہ صاحب کتنی ڈال لگے ہو پورا لٹر ڈالا لگے ہو پورا لٹر اور تیری خیاری کے ابھی ہم میڈیسن ڈال رہے ہیں یہاں سے اس ٹینک میں میڈیسن ڈال لیں گے اس کے بعد یہ پانی نیچے جائے گا نیچے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ آگے آکے واتر لینوں میں آتے ہیں وہاں سے دورا پانی بیٹھا ہے یہ ڈال لگی میڈیسن ہاں جی بہت زبردست ہوا بھی چلی گی گھوٹ کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ہے اور چاروں طرف جو جتنے بھی پورتے ہیں وہ لہلا رہے ہیں ایسے جھوم رہے ہیں ہوا میں بہت زبردست سین ہے ابھی میں چھت پہ آیا ہوں ہاں جی ہو گیا پھر پانی ہو گیا بتاؤ یار ہاں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ٹینک سے یہ پائپ آ رہا ہے دو انچ کا پائپ اور یہ ایسے نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اندر شیڈ میں جا رہا ہے یہ نیچے سے بھرنے والا اوپر آ رہا ہے یہاں سے یہ پانی بھری جا رہا ہے اور یہ اب نیچے جا رہا ہے پھر ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے آگے جا کے چھوٹے پائپوں میں کنورٹ ہوتا ہے دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے چاروں طرف چکس ہے اور میں شیڈ کے اندر آ گیا ہوں اور ٹھیک اس جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ باہر پانی والا پائپ ہے وہ اندر کو آ رہا ہے اور اس کے بعد اندر جتنی بھی وارٹر لائنگ چکس کے لئے ہیں اس سب کو الگ الگ سے وہ بانٹ کر چھوٹے چھوٹے پائپ بیچ میں سے نکالے ہوئے ہیں اور وہ وارٹر لائنوں کو پانی دیتے ہیں چھوٹے ہم آپ کو یہ سارا بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ یہ اسی موٹے پائپ سے آ رہا ہے یہ پائپ ہے دو انچ کا یہاں پر ایک جوائنٹ ہے اور یہ آ گیا نیچے یہ وارٹر لائنگ یہاں سے ریگولیٹر میں آتا ہے اور ریگولیٹر سے پھر آگے دونوں طرف ریگولیٹر کے اس طرف اور ریگولیٹر کے اس طرف یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے بات کلیر ہوگی کہ باہر سے پانی وارٹر لائنوں تا کیسے آتا ہے اب اگلا مرلا یہ ہے کہ وارٹر لائن کے اندر سے چوزے کو پانی کیسے پینے چوزے کو کیسے پینا ہے تو وہ سارا کچھ میں آپ کو کلیرلی طور پر دکھاتا ہوں کہ کیسے چوزہ وارٹر لائن سے پانی پیتا ہے یہ وارٹر لائن یہ ساری وارٹر لائن ہے اس کے اندر پانی ہے اور یہاں جا آگے نپل لگی ہوئی ہے چکس جہاں پر چونچ لگائے گا تو پانی آئے گا چنچ ہٹائے گا تو پانی نہیں آئے گا یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے یہ پانی ختم ہو گیا ایسے چکس سارا پانی پیتا ہے یہ مکمل پورے شرطہ کی یہ وارٹر لینیں بیچی ہوئی ہیں اور میں چوزہ یہ پانی پیتے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چکس پانی پی رہا ہے دوستو تو آپ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو مکمل تسلیح ہوگی کہ جس طرح چوزے کی فیڈنگ والا سارا نظام سیو ہے اسی طرح چوزے کی وارٹرنگ کا نظام بھی سیو ہے تو آپ جب بھی کبھی بریلر کھائیں تو بے دھڑکو کی کھائیں اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحت کے لئے مذر ہو اس کی خوراک نیچرل خوراک ہے اس کے پانی پینے کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا شفاف سسٹم ہے تو اس بارے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی آپ کی صحت کو کوئی خطرہ لائک نہیں ہونے والا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو پھر ملتے ہیں ایک نئے دن ایک نئے ویڈیو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بہترین سے بہترین ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں اور اگر آپ یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے اور کوئی نہ کوئی کومرس کیجئے ٹھیک ہے جی پھر اللہ حافظ